ایک دن ایک گدھا راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک کپڑے کا گٹھر نظر آیا اس نے جب یہ گٹھر کھولا تو حیران رہ گیا اس میں شیر کی کھال پڑی ہوئی تھی گدھا بہت خوش ہوا اور اس نے شیر کی کھال اور لی آہا یہ تو بہت اچھی ہے اب میں کیسا لگ رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گدھے نے قریبی طلاب میں جا کر اپنا عقص دیکھا اب میں شیر بن گیا ہوں اب میں ان سب کو مزا چکھوں گا جو میرا مزاک اڑاتے تھے گدھا بھاری کدموں سے جنگل میں داخل ہوا پہلا جانور جس نے شیر یعنی گدھے کو دیکھا تھا وہ تھا ہیرن شیر شیر ہیرن کامتے ہوئے بولا اور خوف زدہ ہو کر درختوں کی طرف بھاگ گیا کتنا مزا آیا گدھے نے اپنی کامیابی پر خوش ہو کر کہا دے میں دیکھا کہ بی لومڑی آ رہی ہیں اس نے جو شیر کو دیکھا تو خوف سے کامنے لگی شیر صاحب آپ تو بہت معزز اور بڑے مرتبے والے اور اچھے جانور ہیں آپ مجھے نہ کھائیں لومڑی گدھے کے قدموں میں گر کے اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی جلدی پورے جنگل میں ہلچن مجھ گئی کہ جنگل میں شیر آ گیا بندر خوف زدہ ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر دوڑنے لگے خرگوش اپنے بیلوں میں جا کر چھپنے لگے کتنے مزے کی بات ہے اب مجھے انہیں شیر کی طرح دھار کر دھرا دینا چاہیے گدھے نے اپنے آپ سے کہا اور پھر شیر کی طرح دھارا لیکن اس کی دھار میں الگ ہی آواز نکلی دھین سون ڈھیچوں سب جانروں نے یہ آواز سنی اور باہر آ گئے انہیں گدھے کی اصلی جانب میں دیر نہ لگی کہ یہ دراصل گدھا ہے جو شیر کی خال میں آ گیا ہے سب جانوروں نے آ کر گدھے کی وہ درگت بنائی کہ مت پوچھیں اس کا کیا حال ہوا اس کے بعد گدھے نے توبہ کر لی کہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ نہیں کرے گا اس کہانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے وکف جیسا بھی بھیج پہنے اس کے بولنے سے ہی اس کی بے وکفی کا پتہ سل جاتا ہے موسیقی